اسلام علیکم ویڈیو 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 آپ لوگوں کا کیا حال چال ہے تو میں تو بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور خیر خیریت سے ہوں تو یہ ہے ناشتے کا ٹائم اور ابتدا ہو رہی ہے پراتھوں سے تو میرے پاس ایک دن پہلے کے پکے ہوئے آلو رکھے تھے تو میں نے ان کو میش کر کے بچوں سے کہا کہ بھئی چلو میں آپ لوگوں کو آلو کے پراتھے بنا کے دے دیتی ہوں تو میں نے آلو کو میش کیا اس میں تھوڑا سا نمک میرچوگر ایڈ کیا اور سبس دھنیا ڈالا اور اس طرح سے پراتھے بنا دیا ورنہ میرے بچے آلو اتنے شوک سے کھاتے نہیں ہیں اور وہ بچے ہی رہ جاتے ہیں تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ اب کیا کروں ان کو کس طرح سے استعمال کروں تو پھر میں ان کو آلو والے پراتھے بنا دیتی ہوں تو وہ بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں آلو والے پراتھے مطلب سبزی میں نہیں کھانے تو پراتھے کی طرح سے وہ کھا لیتے ہیں تو پکے بھی بہت مزدار تھے اور بہت ہی انجوائے کر کے بچوں نے کھایا تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے اگر آپ کے بچے مطلب سبزی وغیرہ نہیں کھاتے تو آپ ان کو سبزیاں اس طرح سے کھلا سکتے ہیں کہ ان کو پراتھے کی شیپ میں جو ہے پراتھے میں ڈال کے میش کر کے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اس طرح سے وہ سبزیاں بھی کھا لیں گے اور شوک سے کھا لیتے ہیں شل جم بھی اکثر پسند نہیں کرتے میرے بچے تو میں شل جم بھی اگر پکاؤں کیونکہ میرے ہیس بینڈ کو پسند ہے تو پھر پکاتی ہوں تو پھر ان کو اس طرح سے پراتھے بنا کے دے دیتی ہوں تو پھر شوک سے کھا لیتے ہیں اور سبزی پھر ضائع بھی نہیں ہوتی چلو بھئی کسی نہ کس طرح سے ان کے اندر مطلب ویٹامنز وغیرہ جائیں سبزیاں بھی کھائیں لیکن کھاتے ہی نہیں ہیں کوشش پوری کرتے ہیں ہم لوگ ان کو کھلانے کی تو اس طرح سے میری بیٹی بھی کھا لیتی ہے تو جی پھر رات کے ٹیم میرا دل کیا کہ میں جو ہے نا کوئی پلاؤ بنا لوں کوئی ویجیٹیبل پلاؤ تو میرے پاس ساری کی ساری سبزیاں آئی رکھی تھی تو میں نے مٹر جو تھے یہ میرے پاس فریز ہوئے رکھے تھے یہ گوبی وغیرہ لیا آئے تھے آلو تھے اور گاجریں تھی ان کو جو ہے میں نے اس طرح سے بری کٹ کر کے رکھ لیا اور جلدی سے اور فاسٹ ام فاسٹ جلدی جلدی بننے والی یہ چیز ہے اور بچے شوک سے کھاتے ہیں رات میں یہ میں نے بنا لیا تھا تو جی پہلے میں نے پیاس کو تھوڑا سا ڈارک براؤن کر لیا اور پھر اس میں ساری سبزیاں ڈال کے میں نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا اس کے بعد فرائی کرنے کے بعد جو ہے میں نے چاولوں کو دھولیا اور پھر اس کے اندر پانی وغیرہ ڈال کے میں نے جونسا اس طرح سے پلاؤ بنا لیا تھا ویجیٹیبل پلاؤ بہت ہی ایزی اور جلدی بننے والا اور بہت مزدار ہوتا ہے ساتھ میں نے کچھ سیلٹ کا سمان وغیرہ بھی منگوایا تھا دہی بھی منگوایا تھا تو میرے ہیسپنڈ کو دہی تو ملی نہیں تو شکر ہے کہ سیلات کا سمان لیا تھا تو وہ میں نے بنا لیا تھا ساتھ میں تو اس طرح سے سبزی کو فرائی کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر جو تھا پانی ایڈ کیا کیونکہ میرے پاس تقریباً دو کپ کے قریب چاول تھے تقریباً ایک کلو تک ہو جاتا ہے تو پھر میں نے اس کے اندر تین ساڑھے تین کپ جو تھا میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ایک کپ ایکسٹرا ڈالا تھا تو بس جیسے ہی پانی کو اُبال آیا تو میں نے اس کے اندر جو تھا چاول ایڈ کر لیا اور اس میں میں نے دو چمش نمک کے ڈالے تھے آپ اپنی پسند کا بھی اس کے اندر نمک وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں کسی کو تیز پسند ہے کسی کو لائٹ پسند ہے تو میں تقریباً جتنے گلاس چاول ہوتے ہیں اسی حساب سے پھر نمک وغیرہ ڈال دیتی ہوں تو بس پھر جی میں نے اس کے اندر جیسے اُبال آیا تو رائس میں نے دھوکے رکھ لیا تھے ان کا پانی نکال آیا اور پھر میں نے اس کے اندر اُبال کے اس کو اُبالنے کے لیے ٹھہرا دیا تھا دھکن لگا کے تاکہ وہ جلدی سے بوائل ہو جائیں تو اس طرح سے ایزی بن جاتا ہے اور شام میں جلدی بننے والا ہے یہ ریسیپی اور بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں شام کو اکثر یہ بن جاتی ہے مطلب دوپیر میں میں نے چاول کبھی بھی نہیں بنائے اکثر شام میں ہی بنتے ہیں تو سارے بچے وغیرہ بڑے بھی سارے شوک سے ہم لوگ کھا لیتے ہیں تو آج دوپیر کے کھانے کے اندر بھی میں بنا رہی تھی کوئی کبوتر وغیرہ کا شکار کر کے آئے تھے تو اس کا سالن بنے گا تو اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی تو یہ جی پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے تو بس پھر میں نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے جو تھا دم پہ لگا دیا اچھا یہ میری بیٹی جو ہے یہ لیائی تھی پیسے جمع کرنے کے لیے منی بکس گلک جسے کہتے ہیں وہ مجھے دکھا آ رہی تھی کہ دیکھیں ممہ یہ میں لے کر آئی ہوں تو میں پیسے کلیکٹ کروں گی اپنے تو یہ سیلات کا سامان منگوایا تھا کچھ ناشتے کے انڈے وغیرہ منگوایا تھے میں نے کیونکہ صبح کو بہت زیادہ دھند ہو جاتی ہے تو پھر صبح کے ٹائم بلکل بھی نہیں جا سکتے بچوں کے سکول بھی اوپن ہو چکے ہیں تو بس جلدی جلدی ناشتہ بنانا ہوتا ہے تو پھر ناشتے کا سامان جو ہے میں رات میں ہی منگوا لیتی ہوں انڈے وغیرہ بلیڈ جو کچھ بھی بنانا ہوتا ہے ناشتے میں تو دوپیر میں میں نے بنائی تھی دال ساتھ میں میں نے یہ دال بھی تھوڑی سی گرم کر لی کہ بھئی چاولوں کے ساتھ ڈال کے کھا لیں گے بچے تو میں نے اس کو گرم کیا اور اس کے اوپر پھر جو ہے سبز دھنیا وغیرہ ڈال دول کے اس کو سیٹ کر کے میں نے اس کو بھی ریڈی کر لیا تو اس طرح سے اس کی یہ لکھ نکل آئی تو اگر آپ نے میری ویڈیو کبھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ کو پسند آج ہے ویڈیو تو لائک بھی لازمی بنتا ہے تو یہ ہے جی یہ سارے کھانے کی فائنل لکھ تو میں نے سب کو سٹاپ کیا ہوتا کہ رک جائیں تو میں تھوڑا سا ایک کلپ بنا لوں تو یہ ہے جی موسیقی